دوستو اس وقت دنیا کی ستر فیصد بجلی کی ضروریات نان رینیوبل یا ناقابل تجدید یعنی ایسے انرجی ریسورسز جن کی سپلائی محدود ہے ان سے پوری کی جا رہی ہے ان نان رینیوبل سورسز میں بھی اگر دیکھیں تو نیوکلئر تاوانئی کو چھوڑ کر 61 فیصد انرجی فوسل فیولز یعنی کوئلے اور نیچرل گیس وغیرہ سے حاصل کی جا رہی ہے ایسے ذرائع سے حاصل ہونے والی تاوانئی جہاں ایک طرف گرین اور ماحول دوست نہیں سمجھی جاتی وہیں دوسری طرف ان کے زخائر کا بھی تیزی سے دنیا سے خاتمہ ہو رہا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ جس رفتار سے ہم فوسل فیولز کو زمین سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اگلی پانچ دہائیوں تک ان زخائر کا دنیا سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا تو دوستو ایسے میں گرین اور رینیوبل یعنی قابل تجدید وافر مقتار میں موجود ذرائع سے تاوانئی کے حصول کی باتیں زبان زدہ عام ہیں دنیا کے تقریباً سب ہی ممالک نے اپنے رینیوبل اور گرین انرجی کے ٹارگٹس سیٹ کر رکھے ہیں سب سے پہلے اگر امریکہ کا ذکر کیا جائے تو امریکہ دوہدار پینتیز تک سو فیصد الیکٹسٹی رینیوبل ذرائع سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں بھی چالیس فیصد ضروریات وہ صرف سولر انرجی یعنی شمسی توانائی سے حاصل کرنے کا پلان رکھتا ہے ایسے ہی یورپی یونین ممالک نے دوہدار تیس تک اپنی چالیس فیصد سے زائد تاوانائی کی ضروریات سولر اور وینڈ یعنی ہوا سے سورس کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے دوستو اب جب رینیوبل ریسورسز کی بات آتی ہے تو سولر، ہائیڈل اور وینڈ پاور ہی سب سے اہم تاوانائی کے ذرائع سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی ہائیڈل اور وینڈ سے انرجی کا حصول ہر ملک یا ہر علاقے میں فیزبل نہیں ہوتا جیسا کہ پانی کی کمی کے مسائل تقریبا ہر ملک کو آج کل درپیش ہیں اس صورت میں سورج سے تاوانائی کا حصول سب سے آسان اور فیزبل ذریعہ بچ جاتا ہے کیونکہ سورج تو روزانہ کی بنیاد پر نکلتا ہے اور دنیا کے تقریبا ہر کونے میں ہی اس کی روشنی پہنچتی ہے یہ تاوانائی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ زمین پر صرف ڈیڑھ گھنٹے تک پڑھنے والی سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری پوری دنیا کی سال بھر کی تاوانائی کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں ایسے میں اکثر ممالک اپنے انرجی مکس میں زیرہ تر سولر انرجی کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں با آسانی دستیاب تاوانائی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بڑی وجہ سولر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے جس کی بدولت سولر انرجی کا حصول باقی ذرائع سے حاصل کی گئی تاوانائی کے مقابلے میں اب کافی سستہ پڑھنے لگا ہے دوہزار دس سے دوہزار انیس تک سورج سے حاصل ہونے والی تاوانائی کی پر میگا وارٹ آر کاسٹ میں کس قدر تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاسٹ بیسویں صدی میں اس سے بہت زیادہ تھی اور آج بھی یہ مزید گر رہی ہے دوہزار دائیس میں یہ پچاس ڈالر پر میگا وارٹ آر تک پہنچ چکی ہے جبکہ دوہزار پچاس تک یہ مزید پچاس فیصد سستی ہو جائے گی اس بات کے امکانات بتائے جا رہے ہیں سستی گرین رینیوبل اور فیزیبل انرجی ان تمام باتوں کو مدے ندر رکھیں تو یقینا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے سولر پر ہی کیوں نہ شفٹ کر دیا جائے اس کے لیے کتنی جگہ یا رکبادر کار ہوگا کیا سولر انرجی مکمل طور پر فوسل سے ہونے والی تاوانائی کا متبادل ہو سکتی ہے یا نہیں اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ کوئی ملک مکمل طور پر سولر سے پجلی بنانے پر شفٹ ہو جائے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سولر انرجی کا ڈک یا بتک سے آخر کیا تعلق ہے آئیے یہ سب جانتے ہیں تو دوستو ہماری پوری دنیا کی انرجی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبہ پر سولر پینلز انسٹال کرنا ہوں گے لیکن دوستو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو سورج سے حاصل ہونے والی تاوانائی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے رات کے اوقات میں استعمال کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر کنٹری لیول پر سارفین کی ضروریات کو پورا کرنا ہو تو ایسا کرنے کے لیے انتہائی ہیوی پیک اپ سٹورج درکار ہوگا اتنے بڑے پیوانے پر سٹورج نہ ہونے کی وجہ سے جو مسئلہ درپیش آتا ہے آئیے وہ آپ کو بتاتے ہیں فرض کریں لاہور شہر کی پیک ٹائم ڈیمانڈ ایک ہزار میگا وارٹ ہے جو مکمل طور پر سولر انرجی کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی پوری کی جا رہی ہے ایسے میں لیسکو ڈسٹریبیوشن سینٹر یا گریڈ سٹیشن پیک ٹائم کے حساب سے ہی ڈیمانڈ کو مینٹین کر رہا ہوگا یعنی کپیسٹی بھی اسی حساب سے رکھی ہوگی دن کے مختلف اوقات میں ڈیمانڈ یوں کے فلکچوئیٹ کر رہی ہوتی ہے لہٰذا لاہور شہر کی الیکٹرسٹی ڈیمانڈ کرو کچھ یوں ہوگی رات بارہ سے صبح چھے تک ڈیمانڈ انتہائی کم ہوگی چھے بجے صبح کا آغاز ہوتے ہی روز مرہ سرگرمیوں کے لیے یہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جبکہ دن کے اختتام پر ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی شام کا وقت اختتام کو پہنچے گا تو یہ ڈیمانڈ ایک دم پھر اوپر جائے گی اور یہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جب تاوانائی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر رات دس بجے کے بعد یہ ڈیمانڈ ایک بار پھر تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آپ فرض کریں کہ لاہور کے دس فیصد گھروں اور بزنسز نے سولر انرجی سے بچلی حاصل کرنا شروع کر دی ہے تو اس صورت میں باقی کرو کموں بیش ویسا ہی رہے گا جبکہ دن کے وقت ڈیمانڈ کچھ کم ہو جائے گی یہ کرو کچھ یوں دکھائی دے گا اگر بیس فیصد گھر اور کاروبار سولر انرجی سے بجلی حاصل کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے لیسکو کی بجلی کی ڈیمانڈ کچھ مزید گر جائے گی ایسے ہی سولر انرجی کے شیر کو انرجی مکس میں بڑھاتے جائیں تو یہ کرو مزید گہرا ہوتا چلا جائے گا اور یوں ایک ڈک یا بتخ جیسی شکل یہ کرو اختیار کر لے گا اس طرح کا استعمال سب سے پہلے کالیفورنیا انڈپینڈنٹ سسٹم آپریٹرز نے دو ہزار بارہ میں کیا تھا اب اس ڈک کرو سے پرابلم کیا سامنے آتا ہے آئیے وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سولر سے حاصل کردہ تاوانائی سٹور نہیں کی جا رہی ہوتی اگر انڈویجویل لیول پر سٹور کی جا بھی رہی ہو تو بیک اپ انتہائی کم ہوتا ہے لہذا پیک ٹائم اور باقی اوقات میں تو ڈیمانڈ ویسی کی ویسی ہی رہے گی اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لیسکو ڈسٹریبیشن سینٹرز، آئیڈل، تھرمل یا نیوکلئر ذرائع وغیرہ سے حاصل ہونے والی تاوانائی سے ہی سارفین کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوگا فرض کریں آپ نے اپنے گھر میں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے دن کے وقت پیدا ہونے والی ایکسٹر انرجی ڈسٹریبیشن سسٹم میں یا گریڈ میں واپس کر دی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اضافی تاوانائی دن کے وقت ہی استعمال ہو پائے گی صرف بلکہ دن کے وقت اوور پرڈکشن کا مسئلہ بھی لیسکو کو درپیش آ سکتا ہے کیونکہ لیسکو نے تو ڈیمانڈ کے مطابق کپیسٹی آل ریڈی مینٹین کی ہوئی ہے یہ بجلی ضائع اس لیے ہوگی کہ دنیا بھر میں ڈسٹریبیشن سینٹرز الیکٹسٹی کو سٹور نہیں کر رہے ہوتے یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول پر کام کرتے ہیں اور کسی ملک یا شہر میں پیدا ہونے والی بجلی زیرتر کیسز میں ساتھ کے ساتھ ہی استعمال ہو جاتی ہے اور اس کا بیک اپ بالکل بھی موجود نہیں ہوتا عام طور پر تھرمل پلانٹ یا کسی بھی الیکٹسٹی پروڈکشن فیسیلیٹی پر پیدا ہونے والی بجلی کو ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے کامن گریڈ میں شامل کیا جاتا ہے پاکستان کی مثال لیں تو اسے نیشنل گریڈ میں شامل کیا جاتا ہے یہاں سے والٹیج کو ڈسٹریبیشن سینٹرز اور پھر مین لائنز کے ذریعے آپ کی سوسائیٹی وغیرہ کے ٹرانسفارمرز تک پھیجا جاتا ہے پھر یہاں سے بجلی ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہوتی ہے یہ پروسس ایسے ہی کام کرتا ہے اگر ڈیمانڈ سپلائی سے کم ہو تو پروڈکشن کم کرتی جاتی ہے اور اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میں ہوتی رہتی ہے اس سارے پروسس کو جاننے کے بعد یقیناً آپ کو اس بات کا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ سولر انرجی اگر آپ گریڈ میں بھیج بھی دیں گے تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ اجتماعی طور پر لیسکو کو یا ملک کو نہیں ہوگا بلکہ لیسکو کے لیے تو شاید یہ الٹا نقصان ہی ہوگا اور پیک ٹائم پر روایتی ذرائع سے ہی بجلی کی ضروریات لیسکو کو پورا کرنا ہوں گی لیسکو جن روایتی ذرائع سے بجلی حاصل کر رہا ہوتا ہے ان میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دن کے وقت کی آور پروڈکشن کو منیج کرنے کے لیے کچھ پلانٹس کو بند کر دیا جائے اور ان کو صرف رات کے وقت چلایا جائے ایسا کرنا فیزیبل پروڈکشن کے معاملے میں نہیں ہوتا ہاں بہرحال ایک صورت ضرور موجود ہے جس کے ذریعے سولر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ سبھی گھر مکمل طور پر سولر پر شفٹ ہو جائیں اور گریڈ سٹیشن سے کنیکشن ہی ختم کر دیں یعنی وہ رات کے وقت بھی اپنی ہی سٹور کی ہوئی بجلی استعمال کریں لیسکو پر انحصار ان کا بلکل ختم ہو جائے اور ایسا کرنا عام گھروں یا چھوٹے بزنسز کے لیے فینانچلی بلکل بھی فیزیبل نہیں کیونکہ بیک اپ بیٹریز اس وقت تو انتہائی مہنگی ہیں دوستو سولر بجلی گھر کی حد تک تو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہیں اور کچھ گھنٹوں کا بیک اپ سٹورج بھی دنیا بھر میں لوگوں نے گریلو طور پر رکھا ہوتا ہے اس وقت لیتھیم آئین بیٹریز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مارکٹ میں دستیاب ہیں لیکن کسی انتہائی بڑے علاقے کسی شہر یا کنٹری لیول پر سولر انرجی کو سٹور کرنے کے لیے ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ٹکنالوجی فی الحال انتہائی مہنگی ہے اور عام سارفین کے لیے بلکل بھی فیزیبل نہیں دنیا بھر میں مختلف کمپنیز اس پر ریسرچ کر رہی ہیں اعلان مسک کی کمپنی ٹیسلا نے دوہزار پیس میں جنوبی اسٹریلیا میں پیچلی سٹوریج کا ایک منصوبہ مکمل کیا تھا لیکن اس کی کاسٹ نوے ملین ڈالرز کے لکمک آئی تھی اور اس کی سٹوریج کپیسٹی ایک سو پچاس میگا وارٹ تک تھی جو اتنی زیادہ کاسٹ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے تمام تر کوششوں کے باوجود آج کل کسی بڑے شہر میں بیک اپ ٹائم کو چند گھنٹوں یا چند منٹوں تک تو شاید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن مکمل طور پر سولر انرجی کو تاوانائی کا سورس بنانا فیلحال ممکن نہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جن کی بلیات پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر انرجی مکمل طور پر دوسرے ذرائع کا متبادل نہیں ہو سکتی لیکن اس کا ایک انوائرمنٹل اسپیکٹ بھی ہے دوستو سولر پینلز کی بھی تو ایک لائف ہے جو عموماً 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے اس کے بعد ان پینلز کو تبدیل کرنا پڑتا ہے پرانے سولر پینلز بھی انوائرمنٹل ویسٹ بن جاتے ہیں مزید یہ کہ لیتھیوم آئین بیٹریز کی تیاری میں استعمال ہونے والی لیتھیوم بھی زمین سے ہی ایکسٹیکٹ کی جاتی ہے اور یہ ایکٹیوٹی بھی محول کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ان تمام باتوں کے علاوہ ری نیوبل ریسورسز آف انرجی یعنی سولر اور وینڈ کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ ان کی پرفارمنس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے کنسسٹینسی نہیں ہے اس وجہ سے ان کی سپلائی کو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یعنی اگر سورج اچھا چمک رہا ہے تو زیادہ بجلی پیدا ہوگی بادلائے ہوئے ہیں تو کم ہوگی اسی طرح وینڈ پاور کا انحصار بھی چلنے والی ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے لہذا ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سولر انرجی ابھی مکمل طور پر تاوانائی کے پروائیتی سورسز کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ انرجی مکس میں اس کی پسنٹیج آنے والی دہائیوں میں مزید بڑھ سکتی ہے جو دوہزار بائیس کے آداد و شمار کے مطابق گلوپلی صرف پانچ فیصد کے لگ بگ ہیں اس پرسنٹیج کو ابھی بیس فیصد تک پہنچنے میں بھی کافی وقت درکار ہوگا دوہزار اکیس کے آداد و شمار کے مطابق چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سولر انرجی کی پیداواری صلاحیت کا حامل ملک ہے اس کی یہ صلاحیت تین لاکھ میگا وارٹ سے زیادہ ہے چین ملکی ضروریات کا پانچ سے چھ فیصد سولر انرجی سے حاصل کرتا ہے اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے اس کی انسٹالڈ سولر پاور پرڈکشن کیپیسٹی پچانمے ہزار میگا وارٹ سے زائد ہے اگر پسنٹیج کے لحاظ سے بات کریں تو اسٹریلیا ملکی توانائی کی ضروریات کا پندرہ اشاریہ پانچ فیصد سولر انرجی سے حاصل کرتا ہے اس حوالے سے یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد سپین چودہ فیصد یونان تیرہ اشاریہ چھ فیصد سولر انرجی پر انحصار کرتا ہے دوستو سولر انرجی کا استعمال شروع شروع میں اندیس سو پچاس کی دہائی میں ہوا یہ چونکہ انتہائی مہگی ٹکنالوجی ہوا کرتی تھی لہٰذا اسے سپیس کرافٹس وغیرہ میں ہی اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹ میں کمی واقعہ ہوتی گئی اور اب سولر انرجی پر چلنے والی کاریں ائر کرافٹس اور کشتیاں بھی مارکٹ میں آ چکی ہیں اس کی ایفیشنسی بھی امپروف کر رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی سٹورج ٹکنالوجی میں بھی مزید کوئی بڑا بریک تھو سائنس لے آئے گی جس سے اس کی کاسٹ مزید مناسب ہو جائے گی اور ہمارے ملک اور دنیا بھر سے دوانائی کے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا تو دوستو آپ کی کیا رائے ہیں سولر انرجی مکمل طور پر روائیتی ذرائع کا متبادل ہو جائے گی کیا سائنس دان کوئی ایسی چیز لے آئیں گے جس سے سولر سے بننے والی دوانائی کی سٹورج سستی بھی پڑے گی اور عام انسان اس کو افورڈ کر پائیں گے اپنی رائے سے کامنٹس میں آگاہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ